محمد رسول اللہ حتیم کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بڑے میاں بہت خوبصورت حسین جمیل وہ آئے انہوں نے آ کر کہا بیٹا آپ کو گھریاں دیتا ہوں میں نے کہا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر بیٹا اور سات مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیا کر اور سات مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کر تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالی ہر برائی سے ہر بری خبر سے ایکسیڈن سے مکروح سے بری بیماریوں سے اللہ تعالی تیری حفاظت کرے گا وہ بڑے بھی ایک کہہ کر چلے گئے میں نے اپنا عامل بھی شروع کیا لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کیونکہ میرا سامنے حدیث نہیں تھی انہوں نے بات بتائی اسی وقت ہمارا سفر ہوا تھا ڈیڑھ سال سوا سال ڈیڑھ سال کا پورے سفر میں پڑھتے رہے لیکن جب کتابیں دیکھنا شروع کی کتابیں لکھنا شروع کی ترجمہ کرنے شروع کیے کتابیں دیکھنے کا موقع ملا تو یہ حدیث ملی اس لئے آپ سب حضرات کو یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یا زہر کی نماز کے بعد خواتین زہر کی نماز پڑھتی ہیں ہمارے ہاں فورا پڑھنے کے ضرور اتنے ہی ہیں جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی تسویر پڑھ لی اتمنان زفاری ہو گئے آج کل چکے یہ حالات کی وجہ سے کئی جگہ پر جمعہ ہو بھی نہیں رہے ہیں زہر پڑھ رہے ہیں شرطیں اس میں جمعہ کا ہونا شرط ہیں سات مرتبہ سورے اخلاص پڑھ لیا کی پڑھنے کے عادت ڈالیے سات مرتبہ سورے فلق پڑھنے کے عادت ڈالیے اور سات مرتبہ سورے ناس پڑھنے کے عادت ڈالیے اس کا وقت بہترین وقت تو یہ ہے کہ سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد پڑھ لیں لیکن بعض وقت بھول جاتے ہیں تبھی کوئی حرش کی بات نہیں چلو اسر تک پورا کرلو جمعہ کے دن پھر بھی بھول گئے تبھی کوئی حرش کی بات نہیں چلو جمعہ کے دن سورت عرب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لو تو اس کی عادت ڈال دیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے یہ حدیث ابن السنی میں ہے اور میری کتابوں میں اس کے اور حوالے میں میں نے لکھ دیئے ہیں دوسری بات ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے کا احتمام کیجئے تچوبیس گھنٹہ ہم انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے تیسری بات روزانہ کم سے کم سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے عادت ڈال دیجئے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے بعد جو دعائیں مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور فائدہ ہی فائدہ ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے سو مرتبہ روزانہ ہم پڑھیں گے چوبیس گھنٹہ میں انشاءاللہ تو تقریباً جو ہے دس محل تیار ہو گئے اور اللہ قادر ہے جو اللہ جنت میں محل دینے کے لئے قادر ہے وہ اللہ انشاءاللہ بمبئی میں بھی آپ کے ہمارے لئے اتار دے گا وہ بھی قادر ہے یہ میں مزاقنا ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں اللہ لوسنجلس میں بھی اتار دے گا مکہ مدینہ بھی اتار دے گا وہ تو قادر مطلق ہے حدیث میں تو آتا ہے جنت میں ملیں گے میرے والے سب رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی ایسا مزاقن کہتے تھے کہ ارے بیٹا پڑھا کر کبھی نے کبھی اللہ تعالی یہاں بھی دے دے گا اللہ تعالی قادر ہے اس لئے یہ تین باتیں مجھے مختصر عرض کرنی تھی اس کا احتمام کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آج کل جو نامناسب حالات چل رہے ہیں گھروں میں رہیے گھروں میں رہ کر اللہ کی عبادت کیجئے اللہ تعالی مسجد میں بھی ہے اور اللہ گھر میں بھی ہے میرے والے سب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی قادر ہے تھوڑا کام کرو نتیجہ اللہ زیادہ نکالے بہت زیادہ کام کرو نتیجہ نتیجہ نہ نکالے اس لیے جو بھی قانون حکومت کا ہے اس کا بھی ہمیں جو ہے احتمام کرنا ہے علماء جب بات کہہ رہے ہیں ان کے بات اوپر بھی چلنا ہے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ ہمارا کیش بزنس تو ہو جائے پڑھو میرے ساتھ لا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئ قدیر ہر نبی کے زبان سے جملہ نکلا ہے ہر نبی کا نور اس میں ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے تبرانی کی حدیث ہے اور نسائی حدیث ہے کہ جو کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کے چھوٹے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں میرے چھوٹے گناہ الحمدللہ معاف ہو گئے آپ بھی پڑھ لیجئے آپ کے گناہیں معاف ہو جائیں گے اللہ تعالی ایسا کام کرنے کے ہمیں توفیق دے جس سے اللہ راضح ہو جائے اور جو کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین عطا فرمائے آمین وآخر دسترisch مورس 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 موسیقی